بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ کے لیے سمجھنا یہاں پہ یہ دیکھو اس کے اندر نا دو روز ہیں ایک رو یہ ون رو اور یہ یہ سیکنڈ رو اس کے اندر دو روز ہیں جو یوں ہوتی ہے وہ روز ہوتی ہیں اور کولم کتنے ایک کولم ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں کولم ٹھیک ہے جی اس کو وریس کرتے ہیں اچھا ڈسٹر بیو دس اٹھانا پڑے گا پھر یہیں سمجھے سمجھے یہاں پہ دیکھو ون ٹو تھری فور اس میں بروز کتنی ہیں ایک رو اور دوسری رو دو رو اور ایک اور ایک دو کولم ٹھیک ہے بلکہ یہ یوں روز ہوتی ہیں یوں کولم بس یہ سمجھ لوں پھر آکے بتاتا ہوں اگر کسی میٹرکس کے اندر سارے کے سارے ایلمنٹ زیرو اگر کسی میٹرکس کے اندر سارے کے سارے ایلمنٹ کیا ہو زیرو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ نل میٹرکس ہے جیسے ہم کوئی بچا پڑتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نل ہے نل کا مطلب کیا ہوتا ہے زیرو تو یہ کیا ہوگا نل میٹرکس ٹھیک ہے بیٹا جی اب اگلے سوال میں دیکھو اگر کسی میں صرف ایک رو ہو ایک کیا ہو رو ہو ایک رو تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ کونسا میٹرکس ہے رو میٹرکس یہ اب آپ کے پاس کیا ہے رو میٹرکس اگر اب قانم دفعش میں ایک دو اور تین ہے لیکن رو کیا ہے ایک تو یہ کونسا میٹرکس ہوگا رو کولم میٹرکس ایسا ماترکس ہوتا ہے جس میں روز جتنی مرضی ہو لیکن کولم میں ایک ہو کولم کیا ہو ایک تو اس کے اندر بھی ایک کولم ہے اور اس کے اندر بھی ایک تو یہ دونوں کیا ہوں گے مالبہ سی اور ایف ہیں کولم میٹرکس ٹھیک ہے جی اب اگر کبھی ایسا ہو کہ سارے کے سارے زیرو ہو تو وہ نل میٹرکس ہوتا ہے اگر ایک رو ہو miteرکس ہے اگر ایک کولم ہو تو وہ کونسا کولم میٹریکس ٹھیک ہے اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ جو ڈائیگنل ہوتا ہے وہ ون ون اور باقی زیرو تو اس کو ہم بولتے ہیں آئیڈنٹیٹی میٹریکس کیا بولتے ہیں جی آئیڈنٹیٹی اگر ادھر ادھر ٹو ٹو ہو یہ نہیں ہے آئیڈنٹیٹی کیوں آئیڈنٹیٹی کے لیے ان دو کا زیرو اور ان دو کا ون ہونا کیا ہے ضروری ہے اب آگے چلتے ہیں اس کے اندر ایک ہی الیمنٹ اور روزیرو ہے تو اس کو ہم بولیں گے یہ کونسا میٹریکس ہے نل عق этот نل کے ساتھ ساتھ یہ رو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کولم بھی ہے وجہ بتاتا ہوں نل اس لیے یہ سارے زیرو ہیں رو اس لیے چونکہ ایک رو ہے کولم اس لیے چونکہ ایک کے کولم ہے اب اگلے پہ چلتے ہیں اس میں بتانے سپیر میٹریکس کونس ہے ریکٹینگلر کونس ہے رو کونس ہے کولم کونس ہے identity کون سا null کون سا اب بیٹا square vote ہے جس میں number of rows اور column کیا ہو برابر ہو اب جو number of rows اور column برابر ہو اب دیکھو کس کس میں square ہے ایک تو یہ square matrix ہے اب اس کے آگے میں لکھ سکتا ہوں کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے square matrix اور اس کے لیوہ کون سا square یہ نہیں ہے اس کے اندر بھی row column چونکہ دو row اور دو column ہے تو یہ بھی کیا ہوگا square میں اتر اس لیے لکھ رہا ہوں تو ہو سکتا یہ کچھ اور بھی ہو جیسے یہ null بھی ہے row بھی اور column بھی ہو سکتا یہ اور بھی ہو تو میرے پاس جگہ ہو لکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا یہ بھی square ہے چونکہ تین row اور تین کے column تو یہ بھی کون سا matrix ہوگا square ٹھیک ہے جی یہ square نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی اچھا اب دوسرے کہہ رہے ہیں کون کون سے rectangular ہے square وہ ہوتے ہیں جس میں rows اور column کیا وہ برابر ہو square وہ ہوتے ہیں جس میں number of rows اور number of columns کیا وہ برابر ہو rectangular اس کا اولٹ ہوتا ہے اس میں number of rows اور column برابر نہیں ہوتا جیسے اس میں دو rows ہے اور ایک دو اور تین column ہے تو یہ کیا ہوگا rect angular کیوں چونکہ number of rows اور column برابر نہیں ہے یہ بھی ایسے ہی ہوگا چونکہ اس میں تین row اور ایک column ہے ملہ برابر نہیں ہے تو یہ ہوگا rect angular اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے یہ بھی rect angular ہے ٹھیک ہے بٹا جی rect angular یہ بھی کیا ہوگا rect angular وجہ یہ ہے کہ number of rows اور column برابر نہیں ہے یہ بھی کیا ہوگا rect angular اس کے بعد یہ بھی کیا ہوگا rect angular اگلی بات نہیں سمجھا رہا بھی سنو square وہ ہوتا ہے جس میں row اور column برابر ہو rect angular وہ ہوتا ہے جس میں row اور column برابر نہ ہو یعنی number of rows and column دیکھو اس میں دو row تین column ہے ابھی دو row ہے تو column تین ہے تو برابر نہیں ہے تو rect angular ہے ٹھیک ہے اب اللہ دیکھتے ہیں کون کون سا row ہے row اس کو ملتی ہیں جس میں صرف ایک row گا تو ملتی ہیں اس میں تو دو row ہوں یعنی numéro نہیں ہے تین رو نہیں ہے اس میں دو رو دیکھو یہ تو رو نہیں ہے اس میں بھی دو رو ہیں یہ بھی رو نہیں ہے کیوں کونکہ اسکے اندر ایک رو ہے جب کبھkm 1 میں رو تو وہاں رو ماتریکس ہوتا ہے اور کوئی نہیں رو ماتریکس اگلی آپ پوچھ رہے کولم میٹرکس کون گونس ہے جس میں ایک کولم ہو اس میں تو تین کولم ہیں اس میں ایک کولم ہے تو یہ کولم میٹرکس بھی ہوگا یہ نہیں ہے اچھا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ کولم میٹرکس ہیں ٹھیک ہے جی کولم میٹرکس کیا آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر ایک کولم ہو تو وہ کولم میٹرکس ہے آپ پوچھ رہے ایڈنٹیٹی کونس ہے ایڈنٹیٹی یہ منا کونسپٹ ہے جب کبھی در ہی در زیرو اور ہی در ہی در کیا ہو اب دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے یہ ہے ایڈنٹیٹی تو یہ آپ کے پاس کون سا ہوگا ایڈنٹیٹی میٹرکس بھی ہوگا اور میرا خیال نائے کوئی بھی نہیں ہے اچھا ایڈنٹیٹی کے بعد پوچھنے نل نل وہ ہوتا ہے جو سارے کا سارا زیرو یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ نمبر ہیں ایک زیرو کی بات نہیں کر رہا سارے زیرو اس میں بھی سارے زیرو نہیں ہے اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں اس میں بھی اس نے اس نے آئے یہ جی آپ کے پاس ہے نل میٹریکس یہ کون سا میٹریکس ہے نل میٹریکس اگلے سوال پہ چلتے ہیں جی very end question identify the diagonal line identify the diagonal scalar and unit اب diagonal کون سا عطا ہے اور scalar ان دونوں میں فرق بتاتا ہوں پہلے ان دونوں کو سمجھ لوں پھر unit اچھا unit اور identity جیسے دیکھو یہ identity ہے یہ بھی identity ہے ان دونوں کو unit matrix بھی بولتے ہیں تو ان میں سے میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ ہوگا unit matrix identity بھی بول سکتے unit بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں scalar کون سا ہے اور diagonal کون سا ہے دیکھو diagonal اگر ادھر اور ادھر سیم نمبر ہو اور ادھر اور ادھر کیا ہو zero اگر ادھر اور ادھر کیا ہو سیم نمبر ہو ادھر اور ادھر زیرو تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ scalar ہے کیوں چونکہ ادھر اور ادھر سیم نمبر ہے ادھر اور ادھر زیرو زیرو ہے اگر ادھر اور ادھر اور ادھر ڈیفرنٹ نمبر ہو سیم نہ ہو سیم ہوگا تو scalar ہوگا اور ادھر ادھر زیرو تو وہ کیا ہوگا دیکھنے اور ڈائیگنالh لا ڈائیگونالhب Night Manager دیا ہے یہ ٹھیک یہ بھی سکیلر ہے کیوں چونکہ ادھر اور ادھر ادھر کیا ہے زیرو ہی ڈائیگنٹی بھی ہے اور صlev by ہی ہے tenir کیوں چونکہ ڈیفرنٹ ہے یہ کہ اب پانچ میں سے تین نکالو دو ایک اور ایک کیا ہوں گے دو تو یہ بھی یہ سکیل ہے بعد اوقات میں ذہن میں تھوڑا سے سالف کر کے بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہے تو یہ آج کے لیسن تھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویری میکچ